پاکستان سوپر لیگ دوہزہ چوبیس کا اٹھائیسوہ میچ کوئٹر اگلی ڈیٹر لاہاکر اندر کو شکست دینے کے بعد پلی آف میں پہنچ گیا پلی آف میں تمام ٹیموں کا فیصلہ پلی آف میچز کے شیئر ڈول کا اعلان پاکستان سوپر لیگ دوہزہ چوبیس کے حوالے سے بات کریں گے اور پلی آف میچز کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاکستان سوپر لیگ دوہزہ چوبیس کے حوالے سے بات کریں تو آج کوئٹر اگلی ڈیٹر اپنے اہم ترین مقابلے میں لاہاکر اندر کے خلاف مدد مقابلہ ہے اور لاہاکر اندر کو شکست دینے کے بعد چوتھی ٹیم بنی جو کے پلی آف میں پہنچ چکی ہے پہلے ملتان سلطان اسلامباج یونیٹر اور پیشاوہ زلمی پہلے ہی پہنچ چکی ہے جبکہ کوئٹر اگلی ڈیٹر نے لاہاکر اندر کو شکست دینے کے بعد پہنچ چکا ہے اگر ہم بات کریں نائی پیو سٹیبل کے بارے میں تو ملتان سلطان نے نو میں سے چھے جیتے ہیں تین ہارے ہیں بارہ پوائنٹس ہیں جبکہ اسلامباج یونیٹر نے دس میں سے پانچ جیتے ہیں چار ہارے ہیں ایک بے نتیجہ رہا گیارہ پوائنٹس ہیں پیشاوہ زلمی نے بھی نو میں سے پانچ جیتے ہیں تین ہارے ہیں گیارہ پوائنٹس ہیں کوئٹر اگلی ڈیٹر نے بھی نو میں سے پانچ جیتے ہیں تین ہارے ہیں ایک بے نتیجہ رہا ان کے بھی گیارہ پوائنٹس ہیں کوئٹر اگلی ڈیٹر اور پیشاوہ زلمی کا ایک ایک میچ بجتا ہے اگر دونوں ٹیموں اپنا مقابلہ جی جاتی ہیں تو تیارہ پوائنٹس ہو جائیں گے اور وہ زیادہ چانت ہے کہ پہلا کولا فائر کا حصہ ہوگی اور جسے ڈریک کھیل کر وہ فینل میچ میں بھی رسائی حاصل کر سکتی ہیں اور ملتاو سلطان اور ان دونوں ٹیموں میں سے کسی کا مقابلہ ہوگا جس سے وہ جیت کر فینل میں ڈریک کولا فائر کا سکتی ہیں جبکہ کراچی کینگ نے نو میں سے چار جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں آٹھ پوائنٹس ہیں جبکہ لاہوک لندن نے دس میچ میں صرف ایک میچ جیتا آٹھ میچ انہوں نے ہارے ہیں جبکہ ایک بے نتیجہ رہا ان کے تین پوائنٹس ہیں